نظرین آپ کے خیر مقدم ہے رحمت سہر میں الحمدللہ آج ہم نے چوتھا روزہ اختیار کیا اور آج جو موضوع رہا ہمارا غصہ تو یہ تو ہے ہی مہینہ احتساب کا خود احتسابی کا صبر کا برداشت کا ان چیزوں کو اگر ہم غصے کی کیفیت کو بھی برداشت کرنے کی عادت ڈالنے اس مہینے میں تو انشاءاللہ بقیہ گیارہ مہینے جو ہیں اس میں بھی یہ عادت ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی اور بہت سے ایسے ناموافق حالات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ایسے نامناسب رویوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ جو حالت غصہ میں کسی شخص کو کرنا پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شورتی آفتہ سنا خان خوش الہان خوش آواز سنا خان جناب الہاج شہباز قمر فریدی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر الحمدللہ دروازے کھلے ہیں رحمت سار کے آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے سوالات ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں تب تک میں چاہوں گا کہ شہباز بھائی کلام سنائیں خوبصورت اپنی آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلو علی اللہم صلی علی PKر اگرام coeur اللہم صلی علی tJn اللہم صلی علی جس راہ ہچل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے نصار کو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگے ہیں آقا جب یاد آگے ہیں سب ہم بلا دیئے ہیں آنے تو یاد آگے ہیں اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتی ہیں ان کی مہت نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریاں بہادیے ہیں دربے بہادیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصر سے ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصر سے ہوگا رو 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 کہ مصطفی نے دریاں بہادیے ہیں رو رو کہ مصطفی نے دریاں دریاں بہادیے ہیں رو رو کہ مصطفی نے دریاں دریاں بہادیے ہیں سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت پر وانے شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے جناب الحاج شہباز قمر فریدی ناظرین اگرامی آپ سب پر رحمت ساہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس رحمت ساہر کا حصہ بن سکتے ہیں حضرت اللہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے جو آپ کے سوالات کے جوابات ینایت فرمائیں گے اچھا مفت صاحب ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب صدقہ دینے کا وقت ہو یا اور کسی قسم کا معاملہ ہو تو اس کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں ایک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی ایک شخص کو دے دیں اور اگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ عمل ہے کہ سب میں تقسیم کر دیا جائے میں اس کا حوالے سے آپ سے آپ سے جواب لوں گا ایک کالر شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم والیکم سلام سوال بتائیے گا بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہائی بلک ٹرشر کا مریض ہے تو وہ جی دوائیں کھاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا حلق جائے وہ بہت خوشک ہو جاتا ہے اس کو بار بار پیاس لگتی ہے تو کیا یہ مطلب اس کا روزہ چھوڑنے کا عذر بنے گا یہ اور دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہی سننا ہے حدیث شریک میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان پیدا کیا جاتا ہے تو جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اور شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ بھی انسان کے ساتھ ہی خوشت ہو جاتے ہیں یا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک بہت شکریہ جب انسان دیکھیں یہ حل کا خوشک ہونا تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اصل یہ دیکھا جائے گا کہ ان دوائیوں کے اجازے جو حل خوشک ہو رہا ہے وہ ان کے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے اور کیا ان کے لیے بہت زیادہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے کہ نہیں اور یہ اپنے تجربات سے بھی ہو سکتا ہے یا ڈاکٹر اولا ان کو بتائے کہ آپ اگر ایسی دوائیوں یوز کریں گے تو بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشر آئے گا اگر واقعی کوئی عذر والی صورت ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کی قضاء کر لیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کر وہ گناہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن اگر تھوڑا بہت وہ برداشت کر سکتے ہوں یا اس کے متبادل کوئی ایسی میڈیسنس لیں جو طبیعت کو نورمل کرنے میں مددگار ثابت ہو سہریم اس کو یوز کر لیں اور روزے پورے کریں تو اپنی خود کرنیشن دیکھ لیں دوسرا یہ فرشتہ اور شیطان جو ہے یہ مرتے نہیں ہیں یہ اپنے کاموں میں مجھول ہو جاتے ہیں شیطان کسی اور سمت مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری ڈیوٹیاں یا وہ ابلیس کے ساتھ مل جاتا ہے جس کو وہ مختلف ڈیوٹیاں سمتا ہے اور فرشتے کے بارے میں کرامن قاتبین کے بارے میں تو خاص سرکار نے بیان فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے یہ دونوں فرشتوں کو اس کی قبر پر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے وہ قیامت تک ذکر کرتے رہیں گے اس کا ثوا وہ شخص کو ملے گا تو ایسی جو یہ فرشتہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی اور اس کو کام میں لگا دے گا لیکن ان کی وفات نہیں ہوتی ہے اچھا جو میں نے آپ سے سوال ارز کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیتا ہے جو ہمارے کالر ہیں انشاءاللہ جی دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ دور ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ اس میں اگر ہم کسی غریب کو دیتے تو بعض حقیقتا غریب ہوتے ہیں اور بعض بنتے ہیں ان کے پاس مالی کے نصاب ہوتے ہیں زمین بھی ہے مکان بھی ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ غریب بنتے ہیں اب آدمی ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے بہت سارے غریبوں کو نظر انداز کریں تو یہ بھی ایک نقصان کا باری ہے اس لئے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یا تو پرسنلی طور پر کسی کو جانتے ہوں سفید پوش ہے رشتدار ہے اس کے لئے تو پھر بلکہ ٹھیک ہے کہ اتنا اس کو دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ وہ کسی اور کو دے سکے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لیمٹیڈ دی دیں تاکہ دوسرے غروب آ کبی حق نہ جائے ہمارے صاحب کالر ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام مکتی محمد اکمہ صاحب سے جانگ کوئسنز کرنے ہیں تو میرا پہلا کوئسنز یہ ہے کہ جو لوگ ختم نبوت کی منکر ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا یا ان کے ساتھ میل ملاب رکھنا جو ہے وہ جائز ہے ہماری شریعت کے لئے سے یہ نہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر باوجود ہو کر ہاتھوں پر نیل پولیش بارہ روالی جائے تو شام تک وہ جتنی بھی دفعہ وضو کریں گے تو وہ باوجود ہی رہیں گے تو یہ نیل پولیش اتارنا ہر دفعہ لازمی نہیں ہے اور میرا تیسا سوال یہ ہے کہ یہ جو سپیشل ٹرانسیشن ہوتی ہے یہ سائس رجب کی یا پر رشبان کی یا شب قدر کی تو انہیں اس ٹرانسیشن میں جو لائیو ہوتی ہے تو جو سننے والے ہوتے ہیں ناظرین ہوتے ہیں تو وہ بھی اس محصے میں واقعیتیں سامل ہوتے ہیں یا صرف وہ دیکھنے کی حد تک ہی ہے ٹھیک ہے کچھ ٹیلیزن سیٹ کی آواز اگر آپ بند کر دیا کریں تو مناسب ہوگا تاکہ آپ کے سوالات جو ہیں مناسب طور پر شامل کی جائے دو تو مجھے سمجھ میں آئے ایک تو یہ ختم نبوت کا اگر کوئی منکر ہے اس کے ساتھ کھانا پینا میل ملا تو یقینی سی بات ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے شریعت اس کو منع کر دی ہے اور یہ اخلاق رسول میں سے ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے منکر جو ایک گروپ تھا اس کو قدریہ کہا جاتے تھے سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجہوس ہیں اگر یہ تمہیں ملیں تو سلام میں پہل نہ کرو ان سے خد نہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو یہ وہ نبی ہیں جو ملانے کے لئے تشریف لائے ہیں وہ نبی ہیں جو اخلاق کو بلند درجات تک پہنچانے کے لئے ہیں وہ نبی اخلاق یہ بتا رہے ہیں تو اس لئے اس معاملے میں احتیاطی کرنے چاہیے دوسرا میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا اچھا وہ سمجھ جو نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے بتایا گیا کنٹرول رومز ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹرانسویشنز ہوتی ہیں تاقراتوں میں نہیں وہ تمہیں سمجھ گئے یہ تیسرا تھا سیکنڈ جو نا وہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا ثواب انہیں ملے گا ہاں جی انسان پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا اس کے رسول کا ذکر ہوگا رحمتیں ضرور نازل ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ اس وقت تک انسان شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہوتا ہے اس کے ذہن میں پاکیزگی ہوتی ہے فی نفسی اس سے قطع نظر جب انسان خود اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو نزول شروع ہو جاتا ہے اور جبکہ لائی وہ چل بھی رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے اس محفل پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے صاحب ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا کالر ابھی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی سوال انشاءاللہ پیش کرتے ہیں مفصب یہ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کی تنخواہیں جب بینک سے ہو کر آتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سود کا بھی ایک وہ ہوتا ہے شاہبہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح سے پیسے حاصل کرنا کیا ہمارے لئے جائز ہے چونکہ اس میں سود کی آمیزش جو ہے وہ اس کے امکانات زیادہ ہیں آپ اجازت دیں تو کالر کو شکل کریں اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ جی سوال بتائی گا جی میرا ایک چوار یہ ہے کہ نماز میں عورت کی ہاتھ پھوں اگر ڈھکے میں نہ ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوں ایک میرا یہ کولیکشن ہے دوسرا میرا سویسٹیں یہ ہے کہ آفٹن جو ہے وہ ناچے پڑھتی ہیں لڑکیاں تو کہا جاتا ہے کہ غیر مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی لیکن کالر میں کوئی یہ طبیعت بھی دی جاتی ہے کہ آپ بزاروں میں جاتی ہیں جب آپ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ پہلا کوئی سویسٹر مجھے سوال میں نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں والا پتہ نہیں کیا اچھا وہ دوپٹے سے ڈھکے ہونے چاہیے کوئی مطلب یہ ہتیلی جو ہے نا ہتیلی کو کہا یہ سطر میں داخل ہے یہ پاؤں کی ہاتھ کی پوشت نہیں ہے اس میں کافی فقہا کے اختلافات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بہنیں جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھوں کو ڈھک کر پورے پڑھیں اور کرتا وغیرہ یا جو بھی ان کا لباس یا نماز کا وہ اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ ٹکھنوں سے بھی نیچے زمین تک پہنچے اڑیا میں ڈھکی رہیں یہ ان کے لئے انصب ہے باقی بچیوں کا جو ہے وہ حکم شرعہ تو یہی ہے کہ بچیاں حد تل امکان اپنی آواز کو پست رکھیں عورت کا بھی پردہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے یہ بالکل حد تل امکان غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے اب یہ ٹی وی وغیرہ کے اوپر جو پروگرامز وغیرہ آتے ہیں یہ بچیوں کے پروگرام مردوں کے لئے نہیں ہوتے عورتوں کے لئے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد یہ کہتے ہیں یہ فیشن کر کے آتی ہیں تو آپ دیکھتے کیوں یہ نہ دیکھیں وہ تو عورتوں کے پروگرامز وہ کہتے ہیں یہ آتی کیوں مطلب وہ آنا ایک بات کی بات ہے پہلی بات ہے کہ آپ دیکھتے کیوں آپ نہ دیکھیں ہم مردوں کے پروگرامز دیکھیں پہلی بات یہ ہے اچھا وہ آتی اس لئے ہے کہ بہت سے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کے پروگرام دیکھنے ہی نہیں دیتے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں بعض اوقات تو ایسے سختیاں ہوتی ہیں کہ کسی مرد عالم سے ہم مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتی نہ سن سکتی ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی بہرحال پروگرام اور پھر یہ بہت سی ورلڈ وائیڈ ایسی ریکائمنٹس ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات حکمتاً اس قسم کے معاملات کو کرنا پڑتا ہے یہ اپر لیول کے لوگ ہی اس کو بہت سمجھ سکتے ہیں ہم شرع نقطہ نگاہ سے جب دیکھتے ہیں وہ یقیناً چیزیں بات قابل اعتراض ہوتی ہیں لیکن جب آپ ورلڈ وائیڈ جو معاملات ہیں جو سیاست چل رہی ہے جو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے ایک سادش چل رہی ہے ان تمام کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سے پہلون نکل سکتے ہیں تو اس میں حد اعتدال قائم رک کر دین کے معاملے کو چلاتے رہنا میرے خیال میں اس کو مکمل طور پر بند کر دینے سے بہت بہتر ہے اس میں مختصر سی بات میں میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بالکل اعتدال رکھنا چاہیے ہاں جو بچیاں ٹی وی پر آئیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی سادہ رکھیں یہ بہت اچھا ہے اور حتی الامکان پردے میں رہ کر وہ آگے کریں تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے اچھا جب میں نے سوال پیش کیا تھا سود کے حوالے سے کہ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم ایک جائز کام کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اجرت کے مستحق ہوتے ہیں تو اب یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اس پیسے کو لاکر دی رہا ہے جنریٹ کس طرح ہو رہا ہے جہاں وہ ہمارے جب ہمیں تنخواہ ملے گی تو وہ ہمارے عمل سے منصوب کی جائے گی ہمارے کام اور ہمارے وقت کی جہاں تو وہ بالکل ہمارے لئے طیب اور حلال ہوگی اگر ہم یہی کنڈیشن لگا دیں تو آپ بتائیے کون سی کمپنی ایسی ہے کون سا ادارہ ایسا ہے جو بینک کی رولنگ میں مطلب انوارڈ نہیں ہے پھر تو سبتنخواہ خراب ہوں گی آپ تمام کے سوالات شامل کیے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اتمنان بخش جوابات انعیت فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کی روشنی میں میں آپ تمام کو دعوت دوں گا کہ جب ہم لوٹتے ہیں ازان کے بعد تو روزانہ تیار رہا کریں تاکہ آپ کے سوالات جو ہے لائیو کال کے ذریعے شامل کیے جا سکیں